스트 finding فوجس پلیٹھ ٹھولیٹ پلیٹھ ہوتا ہے آہ تو یہ فلیٹھ اٹھ ہوتے ہیں انہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈورسل سائیڈ اور وینٹرل سائیڈ آپس میں چپکا ہوا ہے اسی کو کہتے ہیں ڈورسل وینٹرلی فلیٹ ہونا دوسری ایک کنڈیشن ہوتی ہے لیٹرلی فلیٹ ہونا جیسے کچھ فشز ہوتی جو لیٹرلی فلیٹ ہوتے ہیں ان کا رائٹ اور لیٹرلی فلیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈورسل وینٹرلی فلیٹن جب ڈورسل and ventral side آپس میں جڑا ہوا ہو یا almost آپس میں چپکا ہوا ہو now آپ نے دیکھا plattie کا مطلب flat ہوتا ہے and helminth میں نے پہلے بھی کہا یہ worm ہوتا ہے now اگر ہم اس کو دیکھیں گے they are dorsal ventrally flattened یعنی کا phylum ہے and یہ acylomate ہے ان کے پاس ceilum نہیں ہے کیونکہ آپ نے porifera with no ceilum دیکھا sealantrata with no ceilum دیکھا اور آپ نے tinofora with no ceilum دیکھا تو آج flat worms میں بھی ceilum نہیں ہے اور triploblastic جو ہے یہ triploblastic ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو for example germ layer ہے یہ تین germ layer کے بنے ہوتے ہیں ectoderm, mesoderm, endoderm so اگر ان کی symmetry دیکھیں گے تو this is the first phylum جس میں bilateral symmetry آپ fully دیکھیں گے اس سے پہلے آپ نے tinofora کو دیکھا اس میں biradial symmetry تھا اس سے پہلے جب sealantrata دیکھا تھا تو sealantrata میں میں نے کہا تھا generally it is radial symmetry لیکن radial symmetry بیٹا اس میں ایک exception ہے کہ اس میں penitula یا c pen نام کا ایک animal ہے جس میں جو symmetry ہوتی ہے it is completely bilateral تو bilateral وہاں ایک exception تھا مگر platy helmet کی جب بات کریں گے تو ان کا naturally platy ان کا naturally bilateral symmetry ہوتا ہے so یہ for the first time ہے پہلا phylum ہے flatworm جس میں bilateral symmetry آپ دیکھیں گے and پہلا ہی phylum ہے flatworm جس میں triploblastic nature آپ دیکھیں گے تو کبھی کبھی neat میں question آتا ہے which phylum for the first time develops the bilateral symmetry تو آپ کو پتا ہونا چاہے وہ flatworm ہے اور جب جب جملے اس کی بات آتی ہے تو پہلی بار جو triploblastic بنتا ہے تو وہ بھی کون ہے flatworm شاباز تو ان کے پاس ہوتا ہے blind sack body plan یہاں اگر ہم دیکھیں گے blind sack body plan blind sack body plan کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں digestive system incomplete ہے mouth toe ہے لیکن ns نہیں ہے جب کسی میں aq opening ہو ڈائیسٹیو ٹریکٹ میں صرف mouth ہو اور ns نہیں ہو یعنی continuous لی آپ کو ns نہ بنے تو اس کا مطلب اسے ہم کہتے ہیں blind sack body plan اور اگر ڈائیسٹیو سسٹم کمپلیٹ ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں it is tube within tube body plan okay now flatworms کی اپلیٹی ہیلمنٹ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ phylum سب سے پہلے ایریسٹوٹل کو پتا تھا اس نے phylum کا نام نہیں دیا تھا اس کے دوران phylum ڈیلمٹ نہیں ہوا تھا انہیں phylum میں کون کو نور آئے گا لیکن ان animals کو اگر آپ بھوک کا دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے these animals were known to Aristotle اس کا مطلب یہ ہے کہ ایریسٹوٹل نے کچھ ایسے organismز کو دیکھا تھا اور اپنے books میں research papers میں ان کو record کیا تھا جو بعد میں پتا چلا کہ یہ اصل میں tape worms ہیں تو tape worms کو اس نے دیکھا تھا اور اپنے research findings میں share کیا تھا اور اس کے بعد ایک scientist آیا تھا ڈی برائی اس نے liver flu کو record کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے ایک common ایک proper ایک phylum بن گیا جن میں صرف انہی کو رکھا گیا جو platform ہیں اور اس کو platty helmet کے نام سے جانا گیا اور وہ نام دیا تھا ڈیگن بار نے گیا گن بار کوئی انڈا تم پلیٹی ہیلیمنٹ ٹھیک چھے بیٹا اب اس میں number of species کتنے ہیں آہ این ڈس پری پرٹیکلار فائیلن تھرٹین تھاؤزنڈ species اوکے اگر ہم level of organ کیوں کہ یہ میں نے offline class میں پڑایا تھا in-person class میں پڑایا تھا اس لیے میں تھوڑا جلدی جلدی کر رہا ہوں اس فائلم میں آپ دیکھیں لیول آف آرگنیزیشن اگر ان میں دیکھیں تو پریمیٹیو آرگن سیسٹم لیول آف آرگنیزیشن ہے we are moving in a sequence آپ نے پوری فیرا میں دیکھا دیر واز the particular cell aggregate body plan and there was the cell level of آرگنیزیشن اس کے بعد آپ آگے بڑے سیلنٹ ریٹا ٹیشو لیول آف آرگنیزیشن اس کے بعد آپ آج دیکھ رہے ہو فلیٹ ورم تو پریمیٹیو آرگن سیسٹم لیول آف آرگنیزیشن کیونکہ کچھ آرگنز ہیں کچھ آرگن کچھ آرگن سیسٹم جس میں ہیں کچھ آرگن سیسٹم جس میں نہیں ہیں اور کچھ اس میں انکمپلیٹ ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے سیلم کی اگر بات کریں گے میں نے کہا تھا کئی بار آپ کو یہ بولا ہے کہ سیلم is a cavity which is between the body wall and elementary canal اور اس سیلم کو اگر دیکھیں تو ان میں کمپلیٹی absent ہوتا ہے تو دیار اے سیلو میٹ اگر آپ پہلے والے سلائیڈ کو دیکھیں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیار اے سیلو میٹ یہ لکھا ہے اے سیلو میٹ اوکے اے سیلو میٹ کا مطلب ان میں کوئی سیلم نہیں ہوتا now coming back to the topic دیکھو ان میں سیلم کیوں نہیں ہے کیونکہ اگر ان میں elementary canal ہے آدھا دورہ ہی صحیح لیکن elementary canal ان میں برابر ہوتا ہے آدھا دورہ ہی صحیح mouth ہے ان اس نہیں ہے اور ان میں body wall بھی ہے یہ for example ان کا اگر مان لیں گے body wall اوکے اس کے بیچ میں جو ایک cavity ہے نا یہ کس نے fill کی ہے یا یہ اس cavity کو ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ یہ سیلم ہے سب سے پہلے یہ cavity ہونی چاہیے تھی مگر یہاں cavity نہیں ہے it is filled with a tissue یہ connective tissue نے fill کیا ہوا ہے اور اس connective tissue کو ہم parent قائمہ کہتے ہیں یعنی ان کا جو elementary canal ہے جو digestive system ہے اور ان کا جو body wall ہے اس کے بیچ میں ان کے پاس parent قائمہ نام کا connective tissue ہوتا ہے جس آپ یہاں لکھا ہوا دیکھ پائیں گے screenshot بھی لیتے رہے ساتھ ساتھ میں as the space between the elementary canal and body wall جو space body wall and elementary canal کے بیچ میں ہے it is filled with a type of tissue اوکے اس tissue کو ہم کہتے ہیں parent قائمہ it's a type of connective tissue تو اس کو ہم parent قائمہ کہتے ہیں now parent قائمہ جو ہے یہ parent قائمہ fluid بھی رکھتا ہے یعنی parent قائمہ میں ایک طرح کا fluid بھی ہوتا ہے صرف cells ہی نہیں ہوتی ہے تو وہ fluid جو ہے اس کو ہم parent قائمہ fluid کہتے ہیں تو parent قائمہ parent قائمہ fluid یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ fill کرتے ہیں gap کو جو body wall and elementary canal کے بیچ میں gap ہے now parent قائمہ fluid جو اس کے کئی functions ہیں parent قائمہ fluid کرتا کیا ہے ہوتا کیوں ہے سب سے پہلے یہ transportation یعنی circulatory system کی طرح کام کرے گا ان میں circulatory system اب بتا چلا ان میں نہیں ہوگا کیونکہ circulatory system کا کام کون کر رہا ہے parent قائمہ fluid کر رہا ہے now دوسرا کام جو ان میں ہے hydrostatic skeleton جو skeletal system ہوتا ہے نا internal skeleton وہ بنا ہو سکتا ہے boons کا وہ بنا ہو سکتا ہے cartilage کا hair organism کا بات کریں گے اور اگر ہم lower organisms کی یعنی پوریفیرا کی بات کریں گے تو internal skeleton endoskeleton بنا ہوتا تھا سپیکیوز کا calcareous سپیکیوز siliceous سپیکیوز مگر یہاں آپ دیکھیں گے amazingly endoskeleton water کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو it is hydrostatic skeleton ٹھیک ہے تو دو کام ہیں parent قائمہ fluid کے hydrostatic skeleton and transportation now number three اگر ہم digestive system کو دیکھیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے different color میں incomplete لکھا ہوا ہے so that آپ یہ mark کر لیں کہ یہ incomplete digestive system ہے mouth ہے مگر ns تک یہ continuous نہیں ہوتا اگر respiration کی بات کریں ان میں respiratory system الگ سے نہیں ہے no الگ سے کوئی respiratory system نہیں ہے اب کیا ہے ان میں for example respiration ہوتی ہے through the general body surface okay so respiratory system as such separate respiratory system is absent red سے لکھا ہوا ہے circulatory system بھی as such ان میں absent ہے okay وہ بھی red سے لکھا ہوا ہے so that آپ mark کریں now excretion کے بارے میں ایک amazing بات بتاتا ہوں ان میں special طرح کی cells ہوتی ہے جن کو ہم flame cells کہتے ہیں یہ flame cells سے کرتے ہیں excrete okay کیسے وہ ہم ابھی دیکھیں گے اور یہ excrete کرتے کیا ہیں کیونکہ میں نے کہا monotelic organisms excrete ammonia ureotelic organisms excrete urea uricotelic organisms excrete uric acid وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے اور اس سے پہلے بھی میں detail میں in person class میں بھی یہ سمجھا چکا ہوں تو ammonia جو ہے اگر ہم دیکھیں گے for example in case of flat worms ammonia is being excreted and yes fatty acids also are being excreted by the flat worms flat worms دو طرح کی چیزیں excrete کرتی ہیں ایک یہ کرتے ہیں ammonia excrete اور دوسرا یہ کرتے ہیں fatty acids be excrete okay now flame cell کی بات کریں گے flame cell میں نے detail میں نہیں بتا ہے یہ جو آپ یہ والا diagram دیکھ رہے ہو یہ ہے flame cell اب اس flame cell میں ہوتا کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں یہ جو part ہے یہ part ہے اس کا actual cytoplasm اور shoe shape اور جو آپ کو دیکھ رہا ہے نا یہ اس کا cytoplasm ہے اوکے now cytoplasm سے نکلتے ہیں small جیسے dendrites نکلتے ہیں ویسے ہی نکلتے ہیں یہاں پر cytoplasmic processes اوکے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پر basal granules ہوتے ہیں basal granules آپ پڑھتے ہو cell chapter میں 9th class میں جہاں پر آپ دیکھتے ہو جہاں سے سیلیا develop ہوتے ہیں obviously اگر یہاں basal granules ہے تو یہاں سے کیا نکلتے ہیں سیلیا فلیجلا بھی جہاں سے نکلتے تو وہاں بھی basal granules ہو سکتا ہے تو یہاں پر basal granules سے سیلیا نکلتے ہیں مر یہاں ایک سیلیا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں bundles of the سیلیا ہے اور stuffed of سیلیا میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک opening میں open ہوتا ہے یعنی یہاں ایک خالی جگہ ہے اس خالی جگہ میں سارے سیلیا جو ہیں یہ open ہوتے ہیں اور ان خالی جگہ کو کیا بولتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے جہاں پر بھی کوئی خالی جگہ آپ کو مل جائے اس کو ہم لیومن کہیں گے اوکے سو سیل کا سائٹو پلازم ہے اور سیل کے پاس ایک خالی جگہ ہے اور اسی خالی جگہ کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے شاباش یہ لیومن ہے اور اس لیومن میں کیا ہے بہت سارے سیلیا اور ان سیلیا اور اس خالی جگہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آگے ایک ڈکٹ کی طرح یہ open ہوتا ہے ایک ڈرین پائپ کی طرح open ہوتا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں excretory duct یہ ہے excretory duct اور اس طرح سے یہاں پر بھی یہ cut اس کا بنائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ excretory duct ہے تو ہوتا کیا ہے دیکھو یہ سائٹو پلازمک processes جو ہیں یہ collect کرتے ہیں adjacent tissues and adjacent parts سے excretory waste like ammonia and fatty acids اس کے بعد وہ چیزیں جو ہیں وہ جاتی ہیں یعنی وہ excretory product جو ہیں وہ جاتے ہیں into the سائٹو پلازم اوکے اور اس کے بعد سائٹو پلازم سے وہ excretory waste جاتے ہیں into the lumen اور لیومن میں یہ جو سیلیا ہیں they will keep on moving اوکے moment کرتے رہیں گے اور اس طرح moment کرتے رہیں گے they look like flame while they move اسی لئے اس کو flame cell بولتے ہیں تاپٹس افصیلیا جب moment کرتے ہیں اور وہ دکھتے ہیں بالکل flame کی طرح اسی لئے اس کو flame cell کہتے ہیں تو یہ تاپٹس افصیلیا جو ہے یہ drag کریں گے یہ push کریں گے excretory waste کو towards the excretory ducts اور excretory ducts open to the exterior on the surface of the body تو یہ پورز surface of the body پہ ہیں جہاں سے اس کو expel کیا جائے گا تو very amazing character this is flame cell اگر سمجھ میں نہیں آیا تو ویڈیو آ جائے گی تو اس کو revise کر کر کے دیکھو اگر ہم بات کریں گے nervous system کی nervous system is ladder like دیکھو بیٹا نیٹ میں بھی ایک بار question آیا تھا ladder like nervous system is found in پھر اس میں ایک option تھا flatworms مگر وہاں پر وہ generally flatworms کا option نہیں دیں گے کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ easy بن جائے گا وہ کیا کرتے ہیں وہ کچھ flatworms کے examples دیتے ہیں جیسے for example ladder like nervous system is found in one option will be dugesia dugesia یا plain area جو ہے وہ کہتے ہیں ہم ایک flatworm کو that's an example up وہ آپ کو پتا ہونا چاہے flatworms کے کچھ examples وہ ہم لیٹر آن پڑھیں گے اور اس question کو بھی اس وقت ہم discuss کریں گے دیکھو بیٹا یہ جو ہے نا یہ آپ کو دکھ رہا ہے ایک platform ٹھیک چھا اوکے اور یہاں پر آپ کو جو دکھ رہا ہے نا اس diagram میں یہ اس کا nervous system ہے وہ چوسہ ان کے پاس brain نہیں ہوتا کیونکہ very primitive structure very primitive animal تو اس میں brain کیسے ہوگا لیکن brain کی طرح دکھنے والے bundles of neuron جن کو ہم کہتے ہیں ganglion اوکے ایک کو کہیں گے ganglion multiple کو کہیں گے ganglia یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا لکھا ہوا ہے cerebral ganglia اس کا مطلب head میں present ہونے والا tuft of the neuron ganglia اوکے یہاں پر دو آپ کو دکھ رہے ہیں یہی cerebral ganglia اوکے سو یہ cerebral ganglia جو ہیں ان سے نکلتے ہیں lateral nerve cord lateral nerve cord یہ جو جا رہا ہے نیچے یہ line اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں اس کو مارک کر رہا ہوں lateral جو ہے nerve cord جو ہیں وہ نیچے کی طرف جا رہے دو ہم میں ایک dorsal nerve cord ہوتی ہے جو پیچھے کی طرف سے جا رہی نیچے ان میں دو ہوتی ہے وہ بھی lateral جو head سے tail تک جاتی ہے اور اس کے بعد ان دونوں کو ملانے کے لیے آپ دیکھ رہوں گے یہاں پر چھوٹے چھوٹے crosses ہیں یہ ہے یہ اس طرح سے دوسرا ہے تیسرا ہے تو ان کو ہم کومی شورز کہتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہیں cerebral ganglia یہ دو ہوتے ہیں اور اس کے بعد دو lateral nerve cords ہوتی ہیں اور پھر lateral nerve cords کو ladder کی طرح join کیا گیا ہوتا ہے بائی کومی شورز اوکے سو یہ جو ہے یہ اس کا nervous system it looks like a ladder ٹھیک چاہے let's move ahead نا اگر reproduction دیکھیں گے تو ان میں جو ہے اس ایکچور reproduction generally دیکھا جا چکا ہے مگر free living platforms میں ہی اس ایکچور reproduction پایا جاتا ہے یہاں پر اگر آپ کو یہ board نہیں دکھ رہا ہوگا یا screen نہیں دکھ رہا ہوگا تو میں اپنے ویڈیو کو تھوڑا نیچے کرلوں یہاں لکھا ہوا transverse binary fission اس کا مطلب یہ ہے ان میں ایک طرح کا division ہوتا ہے binary fission کا آپ نے 10 میں بھی پڑا ہوگا binary fission is of multiple types number one is irregular binary fission there is transverse binary fission there is longitudinal binary fission there is oblique binary fission تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے transverse binary fission وہ کیا ہے میں سمجھاؤں گا یہ ہے بیٹا آپ کے پاس ایک flatworm یہ ہے نا بیٹا یہ آپ کے پاس کیا ہے flatworm اب اس flatworm میں یہ ایک longitudinal axis ہے اور یہ اس کا transverse cut کیا جا سکتا ہے اور آپ نے دیکھا longitudinal axis کے 50 یعنی 90 ڈگری پہ longitudinal axis کو top to bottom head to tail اس کے 90 ڈگری پہ ایک cut پڑتا ہے اور اس کے بعد organism دو حصوں میں بڑھتا ہے تو transversally organism دو حصوں میں بڑھتا ہے اچھوانا transverse binary fission اگر کوئی exam میں لکھے گا the sexual reproduction occurs in free living forms by the binary fission تو وہ کافی ہے مگر اگر transverse binary fission لکھو گے تو it will be much better now regeneration power جو ان کا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے یعنی ان میں regeneration power well developed ہوتا ہے sexual reproduction بھی ان میں ہوتی ہے اور یہ mostly monoecious ہوتے ہیں monoecious کا مطلب یہ hermaphrodite ہوتے ہیں and fertilization commonly ہوتی ہے internal اور اگر examples کی بات کریں گے flatworms کی there is jugesia کچھ digesia بھی پڑھتے ہیں اس کا common name planaria ہے تینیا solium جس کو ہم pork tape worm کہتے ہیں یہ pigs اور humans میں پائے جاتا ہے اس لئے pork tape worm ہے تو یہ تینیا solium اس کا scientific name تینیا saginata scientific name ہے beef tape worm کا یہ beef میں اور humans میں ہو سکتا ہے اور fasciola hepatica یہ kettles میں ہوتا ہے kettles کے liver میں اس کو liver fluke کہتے ہیں ٹھیک ہے more head اس کی classification کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے تین classes ہیں نیٹ میں ایک بار کوششن آیا تھا ٹیپ ورم اوکے ایمز میں اور نیٹ میں آیا تھا دونوں میں ٹیپ ورم جو common ٹیپ ورم ہوتا ہے پوک ٹیپ ورم it is it comes in the class tubularia trimetoda cestoda دیکھو تین classes ہوتے ہیں flatworms کے there are three classes of the flatworms پہلا ہے class tubularia یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے class tubularia اور بیٹا آپ یاد رکھو آج لکھ کے رکھو کہ tubularia it includes only free living flatworms کن میں ہوتے ہیں اگر free living flatworm اس میں کون آئے گا اس میں آئے گا plan area کون آئے گا بیٹا plan area scientific name ڈوگیسیا ڈوگیسیا یا plan area جو ہے یہ ایک flatworm ہے مگر یہ free living ہے تو یہ کس میں آئے گا tubularia ڈوگی ناؤ اس میں second classes class trimetoda trimetoda میں ہمیشہ آئیں گے fluke like animals fluke like flatworms کچھ parasites ایسے ہوتے ہیں generally all parasites کچھ parasites ہمارے پاس ہوتے ہیں جن میں سے ایک کو کہتے ہیں liver fluke trimetoda اور اسی طرح سے blood fluke اسی طرح سے blood fluke یہ بھی آئے گا کس میں trimetoda تو tubularia free living and trimetoda میں flukes آئیں گے liver fluke blood fluke اور اگر ہم دیکھیں گے class cestoda cestoda میں tape like یا bladder like worms آئیں گے اور tape like یا bladder like worms جو ہیں ان میں آتا ہے pork tape worm beef tape worm ان میں یہ سب کچھ جو ہیں یہ class cestoda میں آئیں گے tape worm ہے تو cestoda liver fluke ہے تو یا blood fluke ہے تو trimetoda free living ہے تو now let's come forward now in میں سے ایک ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا that is tinia solium tinia solium کے بارے میں کیوں بتاؤں گا کیونکہ میں نے character بتایا تھا pseudo segmentation false segmentation اس کو میں explain کروں گا online میں شاید میں نے نہیں بتایا ابھی لیکن میں نے in person teaching میں یہ definitely discuss دیا تھا tinia solium ایک ایسا ہے جس میں false segmentation ہے pseudo segmentation tinia solium میں ٹھیک چا ہے اس طرح سے tinia seageneta میں تو یہ جو for example tinia solium جیسے flatworms ہیں ان میں false segmentation کیوں ہے اس سے پہلے ایک discuss کرلوں گا ایک بات یہ دو hosts میں اپنے life cycle کو complete کرتا ہے اس کے لئے دو hosts چاہیے تاکہ اس کا life cycle complete ہو جائے اس کا primary host ہے man okay human being اور اس کا women بھی ہیں that means human being okay now pigs are the secondary host یہ human beings and pigs میں اپنا life cycle complete کرتا ہے اس کی body تین parts میں divide کی جاتی ہے سب سے پہلے اس کا head اور head کو یہاں ہم head نہیں کہتے یہاں ہم head کو skollex کہتے ہیں okay now اگر ہم دیکھیں second part is neck and third part is body head neck body لیکن body کو یہاں ہم strobilis کہتے ہیں کیا کہتا ہے شاہ باش strobilis now ان کی جو body ہوتی ہے that is segmented that is segmented یہاں آپ دیکھ رہے ہیں body is segmented مگر segments are false true segments آسان کی وہ جو problem کیا چاہتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے نا ان میں ہوتی ہے بڑنگ کیا ہوتی ہے شاہ باش ان میں ہوتی ہے بڑنگ ان میں ہوتی ہے بڑنگ اب بڑنگ ہو گئی تو بڑ جو بن گیا about buds and outgrowth اس outgrowth کو کیا کرنا تھا ڈیٹیچ ہونا تھا body سے اور separately settle ہونا تھا as a new teen یا solium مگر problem یہ ہوتا ہے ان کے buds ڈیٹیچ نہیں ہوتے easily یا time پہ یہ رہتے ہیں attach it to the main body attach it to the parent body اور attach it to the parent body میں یہ act کرتے ہیں as false segments اوکے تو چھونا strobilation s-t-r-o-b-i-l-i-a-t-i-o-n strobilation strobilation کا مطلب ہوتا ہے budding لیکن اس طرح کی budding میں buds ڈیٹیچ نہیں ہوتے parent body کے ساتھ attach رہتے ہیں اور لگتے ہیں جھوٹھے موٹھے segments اسی لئے اس کو کہتے ہیں false segmented now body is segmented and segments are called as proglotids تین طرح کے proglotids ان میں ہوتے ہیں پہلا جو young ہوتے ہیں neck کے قریب ہوتے neck میں ہوتے immature proglotids proglotids نئے نئے جو ابھی buds بن گئے تیمجھنا immature proglotids یا ابھی ابھی بننے والے proglotids حال ہی میں بنے ہوئے اوکے یہ تازہ تازہ اس کے بعد mature proglotids جو ہیں وہ ہوتے ہیں پھر strobilas کی طرح body کی طرف mature proglotids ان میں male female reproductive systems ہوتے ہیں پھر gravid proglotids کا مطلب old ones old ones ہوتے ہیں completely end پہ اور یہ جو ہیں یہ detach ہو جاتے ہیں gravid proglotids بھی ان کو کہتے ہیں old proglotids کو old segments کو gravid segments کہتے ہیں یا gravid proglotids کہتے ہیں gravid proglotids get detached from the parent body اور gravid proglotids میں صرف female reproductive tracts ہوتے ہیں sorry female reproductive systems ہوتے ہیں and in میں fertilized eggs رہتے ہیں خیر now یہاں پر جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہی ہے teamia solium دیکھو بیٹا اس کا اگر ہم head دیکھیں گے scolics دیکھیں گے تو یہ ہے head یہ ہے scolics اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ tentacles جیسے جو ہیں چھوٹے چھوٹے یہ جو ہیں یہ hooks ہیں اوکے اور ان کے mouth کو rostrum کہتے ہیں ٹھیک ہے now یہ جو ہے یہ area یہ neck کا area ہے اوکے اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ہیں تازہ تازہ بنے ہوئے proglotids immature proglotids ٹھیک ہے یہاں تک ہے immature proglotids چھوٹے چھوٹے اس کے بعد mature proglotids آپ دیکھ رہا ہوں گے یہاں یہاں سے immature proglotids ہیں اوکے اور proglotids کو ایک اور نام کہتے ہیں that is now for example there is the mature proglotids کے بعد آنے والے last میں end پہ کون آتے ہیں that is gravid proglotids that's old proglotids ٹھیک چھوٹا اور یہاں بھی اس ڈیاغرام میں بھی آپ دیکھ رہا ہوں گے دیکھو these are the suckers یہ جو تین آپ دیکھ رہا ہوں these are the suckers in the mouth اوکے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہو neck اور neck کے فوراں بعد آتے ہیں newly budded proglotids نئی نئی جو budding ہوئی ہے نئی نئی جو buds proglotids وہ یہاں پر اٹیچ ہے اور نئے proglotids کے بعد ہوں گے old that's mature proglotids and اس کے بعد ان سے بھی زیادہ پرانے that's gravid proglotids and gravid proglotids get detached جس وقت یہ human body یا کسی بھی animal کی body میں رہتا ہے نا elementary canal میں intestines میں یہ اپنے skollex کو اس کے ویلائے میں چھپا لیتا ہے اور skollex کو چھپانے کے بعد اس کی پوری body کھلی ہوتی ہے تو اگر ہم remove بھی کرنا چاہیں ہم پوری body کو remove کریں گے مگر skollex وہیں رہے گا اور یہ اور budding کرے گا so that means اس کا ایک جو جس کو کہیں گے اس کو completely remove نہیں کیا جا پاتا ہے جس کی وجہ سے initial stages میں اس بیماری کا علاج بہت مشکل تھا اب تو چونکہ anti-worm medicines باقی چیزیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن پہلے پہلے اس کو treat کرنا بہت مشکل تھا تو یہ تھا flatworms کا overview کیونکہ میں نے flatworms کو آپ کو in-person class میں بھی پڑھایا ہے آج تھوڑا سا اس کا recapitulation ہو گیا so that آپ کو کوئی problem نہ ہو جائے اس فائلم کو سمجھنے میں and انشاءاللہ in the next very particular video we will talk about some more fila till then stay blessed assalamualaikum